لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عقل استعمال کرنے کا حکم دیا وہاں ہم عقل استعمال کریں گے اولاد کی تربیت میں اپنی صحت کا خیال کرنے میں اپنے کاروبار کو وسعد دینے میں میں نے دیندار لوگوں کو بزنس کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ جتنے نالائق معذرت کے ساتھ ہوتے ہیں کاروبار میں اتنے دنیا دار لوگ نالائق نہیں ہوتے سب کی بات نہیں کر رہا ایک صاحب ہیں کمپیوٹر کی دکانیں ان کی آپ لوگ پہنچنا جائیں وہاں تک اس لیے زیادہ نہیں آگے جاتا بس اللہ ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں ایک اور صاحب ہیں ان کا جو کاروبار ہے نا سارا انٹرنیٹ کا ہے یعنی لوگ ان کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی یہ سوفیئر ڈاؤنلوڈ کر دو یہ ڈرائیور رسٹال کر دو وغیرہ وغیرہ یہ سارے کام ہیں انہیں نیٹ رکھا ہوا ہے بہت تھکا ہوا یعنی اگر کوئی کسٹمر ان کے پاس آتا ہے کہ بھئی یہ ونڈو اسٹال کر کے دے دیں آپ تو نیٹ جو ہے نا جو انہیں رکھا ہوا ہے وہ ونڈو اسٹال اگر وہ آدھے گھنٹے میں ہوتی تو ان کے پاس چھے گھنٹے لگ جاتے ہیں اس کی انسٹالیشن میں بفرنگ ہی ہوتی رہتی ہے گھومتا رہت ہے گھومتا رہت ہے گھومتا رہت ہے گھومتا رہت ہے تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا آپ ذرا انٹرنیٹ پہ پیسے خرش کر لو چار پانچ ہزار روپے والا پیکج لے لو تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے نا یہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو کسٹمر ہیں ان کی تعداد بڑھ جائے گی چھے گھنٹے میں ایک کام ہو رہا ہے اور وہ کسٹمر بھاگ بھی رہا ہے اس سے بہتر نہیں ہے کہ آدھے گھنٹے میں ہو جائے گا لیکن سوچتے نہیں ہیں کیونکہ دیندار طبقے کے ذہن میں یہ بات ہے کہ رزق دینے والا کون ہے اللہ اللہ چاہے گا تو اسی بفرنگ کے ساتھ ہی وہ جب نیٹ پہ جب بفرنگ ہوتی ہے نا یوں یوں گھوم رہا ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کا دماغ بھی اسی حساب سے گھومنا شروع کر دیتا ہے حد ہوتی ہے بھائی بس کر بھائی آگے چل وہ یہاں تک پہنچی ہوئے انسٹرالنگ چودہ پر تو ایک گھنٹے کے بعد بھی وہ چودہ پر ہی رہے گی پھر یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ نیٹ کئی بند ہو گیا یا چل بھی رہے گا یہ سب کی بات ہے کسی ایک خاص کی بات نہیں کر رہا میں اول تو پوری قوم کا یہی حال ہے بھائی کاروبار پہ تو پیسے خرش کر دو کم از کم اس میں تو تمہیں ریٹن ہو رہے ہیں پیسے سوچتے ہی نہیں ہیں ہلتے ہی نہیں ہیں اپنی جگہ اور اس کو پھر توقل سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر کیا ہے اعتماد ہے توقل اللہ ہے جو کھلاتا ہے اللہ ہے جو پلاتا ہے واقعی اللہ ہے جو تم جیسے نالائقوں کو بھی کھلا رہا ہے ورنہ سزا یہ ہونی چاہیے تھی کہ تم لوگوں سے نوالا چھین لیا جائے اللہ تو ہے اس میں کوئی شبہ نہیں لیکن اگر تم یہ نالائقی نہ کرتے تو اللہ تمہیں اس سے بھی زیادہ کھلاتا تو دیندار آدمی کو بھی چاہیے کہ اپنی دکان ٹائم پہ گھول لیا کرے کسٹمر سے تمیز سے بات کر لیا کرے ایک ڈاکٹر ہے میدے کے سپیشلسٹ نام نہیں بتاؤں گا میں بہت رش ہوتا ہے ان کے پاس ہمارے کوئی عزیز تھے ان کا میدہ بہت عرصے سے خراب تھا تو وہ مجھے لے گئے اپنے ساتھ کیار ہم نے ایک ڈاکٹر کی بڑی تعریف سنی ہے بڑی اللہ نے شفا رکھی ان کے ہاتھ میں ہم نے کہا چلو چلتے ہیں جب گیا میں ان کے ساتھ ویسے ہی چلا گیا میں دیکھنے کے لیے تو واقعی ڈاکٹر کے پاس بڑا رش تھا ٹوکن آپ تین بجے لوگ ہے تو آپ کی باری آٹھ نو بجے تک آئے گی اور ڈاکٹر صاحب کی فیز بھی تگڑی تھی تو میں ان صاحب کے ساتھ کلینک میں گھس گیا میں نے کہا دیکھوں یہ ڈاکٹر اتنا مشہور کیوں ہے پتہ یہ چلا کہ جیسے عام میدے کے سپیشلس ہیں یہ بھی ویسے ہی ہیں لیکن یہ پیشنٹ کو ٹائم تسلی کے ساتھ دیتا ہے یاد مریض کی بات پوری سن لیتا ہے عام ڈاکٹروں کی عادت کیا ہے مریض نے ابھی بولنا شروع نہیں کیا اور پہلے سے پین اٹھا کے کیڑے مکوڑے بنانا شروع کر دی وہ تو صرف میڈیکل اسٹور والے کی سمجھ میں آتا ہے نے کیا لکھا ہے اس میں کوڑ ہوتا ہے کہ بھائی دیکھ لو ٹھیک ہے نا کوڑ ہوتے ہیں کچھ ان کے تو وہ کیا ہے کہ وہ تسلی سے کیا کر رہے ہیں اب افراد تفریح میں کیا ہوتا ہے دماغ خراب ہونا شروع ہو رہا ہے نا یار جلی سے بات کر رہا ہے جلی سے بولا بولا کیا ہے ٹھیک ہے نا آتے خراب ہیں نا موشن ہو رہے ہیں نا بولو نا تو اس نے اپنے اوپر یہ مسلط کیا ہے کہ بھائی جب ایک پیشنٹ آ گیا تو آیا اپنی مرضی سے ہے یہاں سے نکلے گا میری مرضی سے آرام سے بیٹھ کے نا میں نے اس کی اسٹائل لیکھا ہے ایسے ہاتھ وہاں رکھ کے نا پین رکھ کے ایسے بیٹھ گیا بالکل تسلی کے ساتھ جی فرمائیے اب اس کو بولنے دو وہ نون سٹاپ بولے چلے جا رہے ہیں بولے چلے جا رہے ہیں چپ کر کے سن رہے ہیں حالانکہ اس میں باقی ساری باتیں فضول ہوتی ہیں دیکن وہ سن رہے ہیں پھر سننے کے بعد وہ مریض کو لٹاتے ہیں ان کا پیٹ پہ ہاتھ مار کے چیک کرتے ہیں تاکہ مریض کو یہ تسلی رہے کہ بھائی مجھے تسلی سے دیکھ لیا گیا ہے یہ نفسیاتی اثر پڑتا ہے نا مریض پر ڈاکٹر آپ کی بات پوری سن ہی نہیں رہا ہے اور جناب آپ نے اور ایسے ڈاکٹروں سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں ایک قبلہ حکیم صاحب تھے اللہ ان کی زندگی میں برکت دے دعا کا دل تو نہیں چاہ رہا لیکن بہرحال پھر بھی مسلمان کے لئے دعا کرنی چاہیے ایک السر کا مریض ان کے پاس پہنچ گیا قبلہ حکیم صاحب کے پاس اب اس نے حکیم صاحب کو بتایا میرے پیٹ میں دردیں میرے یوں ہیں حکیم صاحب نے دعا لکھ دی حالانکہ وہ السر کے مریضوں کے لئے بہت سخت اخصان دے دعا تھی لیکن وہ ابھی بچارہ مو سے بولا ہی نہیں ہے کہ مجھے السر ہے وہ تو اس نے آخر میں بولنا تھا نا اور حکیم صاحب نسخہ لکھ کے اس کو پکڑا کے چل بھی نکل پتلی علی سے اب وہ آخر میں اس نے بولا مجھے السر ہے وہ حکیم صاحب کو سنائی نہیں دیا کیونکہ وہ نسخہ پہلے سے لکھ چکے تھے اب جب اس آدمی نے دعا کھائی ہے تو اس نے کہا حکیم کو زیادہ پتا ہوگا اس نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں وہ پہلی دعا سے جو زخم تھا وہ ہرا ہو گیا ایک دو شدید تکلیف تو یہ ہوتا ہے ڈاکٹر بھی اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں سونا ہے نہیں تو بھائی اب دیکھو اس ڈاکٹر نے کیا عقل استعمال کی نا کہ میں اتنی مریض جو نمٹاؤں گا ایک تسلی سے اگر ایک مریض پہ میں دس منٹ دے دیتا ہوں تو اس سے میری عزت میں اضافہ ہوگا کیا خیال ہے اور پھر میں زیادہ فیس رکھ کے کمالوں گا لوگوں سے دوسرا ڈاکٹر جو سو پیشنٹ نمٹا کہ جتنا کماتا ہے وہ میں پچاس میں کمالوں گا اور علاج بھی صحیح ہوگا خود ڈاکٹر کو بھی تسلی ہوگی کہ میں نے غلط دوہ تجویز نہیں کیے اب آپ یہ مجھ پہ تجربانا شروع کر دیں کہ مفتی صاحب سے ملنے آئیں گے تو ایک گھنٹہ وہ تسلی سے ہماری بات سنیں گے ٹھیک ہے نا وازدہ ویسے بھی ہوتا ہے فون پہ اب وہ پورے قصے کہانی علی کے بڑھے میں بھی تسلی سے سنتا ہوں مگر اتنی تسلی سے نہیں جتنا وہ ڈاکٹر سن رہا تھا کیونکہ ہمارے پاس جو رش ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے زیادہ ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو تو پیسے مل رہے ہیں ہمیں تو صرف سواب مل رہے ہیں کیا خیال ہے تو سواب میں اتنا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا سواب صرف مل رہا ہو تو اتنے جو خدمت آپ کی کر دینا اس کو بھی اللہ کا شکر ادا کرو اور اس میں اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس طرح فالدو آلدو باتیں بھی غور سے سننا شروع کر دیں تو جو کام کے لوگ ہیں وہ رہ جاتے ہیں پھر سمجھ رہے ہیں نا بہت سوکر کام کا مسئلہ ہوتا ہے وہ وچارہ وہ پھر اس کا نمبر آتا ہی نہیں ہے تو یہ ہم نے یہ بھی اقل استعمال کر کے ترتیب بنائی ہے بہت زیادہ نہیں ایک صاحب نے مجھ سے امریکہ سے فون کیا وہ یوں ہوا تھا پھر یوں ہوا تھا پھر وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا تو میں نے کہا اللہ کے بندے یہ جو انیس سو پچاسی میں یہ ہوا تھا آپ کا اس کے اس سے مسئلہ کا کیا تعلق ہے آپ کے تو جو مسئلہ کی بات ہے نا وہ کریں نا تو یہ اس لیے یہ بھی اقل سے سوچ کے ہم نے ایک چیز وضع کی ہے کہ بھئی بات تو سنیں گے تسلی سے مگر اس تسلی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے یوں ہوں موسیقی